اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں ایمان فاطمہ اور آج جو ہے میں آپ کے پاس ایک اور ویڈیو لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں ڈیپوزٹ سلپ کے بارے میں بتایا تھا تو اس ویڈیو میں چیک بھی اترائی ضروری ہے فیل کرنا اور صحیح فیل کرنا ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ چیک جو ہیں وہ صحیح طریقے سے فیل کر سکتے ہیں اس سب چیزوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی اور جیسا کہ آپ کریں for the sake of safety purpose میں نے کچھ جگہوں کو cover کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں جب بھی جو ہے وہ مطلب اکاؤنٹس کے میٹرز اتنے سنسٹیو ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی انفرمیشن ہر کسی سے ہائیڈ کر کے رکھیں لیکن کیونکہ مجھے آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو بتا رکھتی ہوں کہ یہ آپ کی چیک کی شیپ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو بھی چیک نمبر ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے یہاں پر وہ مائیکل کی ریڈنگ لکھی بھی ہوتی ہے یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ نمبر اور اکاؤنٹ ٹائٹل لکھا ہوتا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ کی برانج ہوتی ہے وہ لکھی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے دو سے تین سٹیپ میں یہ فیل ہوگا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آپ فرض کریں سب سے پہلے پہلی کنڈیشن یہ ہے کیونکہ میں چیک زیادہ ویسٹ نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے ایسا ہے کہ میں ایک ہی چیک پر آپ کو دو سے تین چیزیں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ فرض کریں سب سے پہلے چیک ایسا ہے کہ آپ خود برانج آئیں ٹھیک ہے اور آپ نے کیش کرانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے پیر میں لکھیں گے سیلف پیر میں لکھیں گے سیلف ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں پر جو بھی ڈیٹ ہے آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ یہاں پر اماؤنٹ لکھیں گے فرض کریں آپ نے نکلوانے ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ٹھیک ہے آپ یہاں پر ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ساتھ لکھ دیں گے اونلی ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر فگرز میں لکھیں گے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ اچھا ناملی لوگ آتے ہیں ساتھ سلیش ڈیش اور بتانی فگرز میں جب لکھنے پر آتے ہیں اب جو ہے نا سٹیٹ بینک نے یہ چیز ختم کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ بلکل بھی فگرز کے ساتھ کسی قسم کا کومہ یا کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فگر جو ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے اچھا ایک یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ اپنا سگنیچر یہاں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دو سگنیچر آپ بیک پر کرتے ہیں پھر یہاں پر ٹیلر کی سٹیمپ لگتی ہے اور جو بھی آپ کی انڈورسمنٹ آتی ہے وہ آجاتی ہے ٹھیک ہے دو سگنیچر آپ بیک پر کرتے ہیں فرینٹ پر کرتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں میں نے بھی آپ کو بتایا ہے جب آپ سیلف پر آتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اچھا اور آپ نے کیش نکلوانی ہے تو اس طرح سے سیلف لکھیں گے ٹوئنٹی تھاؤگنگ لکھتی فیگر لکھیں گے ڈیٹ لکھیں گے اور بیک پر دو سائن کریں گے اور اپنا اپنی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کے لئے کچھ اور لے کر آوں گے تو میرے ساتھ رہیے میں ویڈیو کو مزید ایک سٹینڈ نہیں کرتی ہوں بس آپ مجھے دیکھتے رہے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور پلیس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے لے کر رہا ہوں تینک یو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ